ایک سکینر کام کر رہا تھا، آج سکینر بھی کام نہیں کر رہا ہے اسلام علیکم دوستو سکینر آنے کے اسے سلسلے میں میں نے یہ مشین کھولی ہوئی ہے اس کا بھی سکینر آنے کے اسے دو جگہ سے سکینر آنے پل کچھ ایک اس کا جس طرف آلہ ایریہ ہے اس طرح اس طرف آلہ جو یہ رولر کے ساتھ جانگل رولر چلتی ہے اس کا آ ویہ بلیک نت لگا ہوا ہے اس نیٹ کے نیچے سے اس کا نیٹ کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے جس میں نیٹ ٹائٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکا تھا اور دوسرا یہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ بیلٹ کو آگے پیچھے موو کرتا ہے تو اس کا یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اور یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے جس کے ویسے بار بار سکینر فالٹ آ رہا تھا تو اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی والا کلیر کروائیں گے کہ یہ والا فالٹ کیسے ختم کرنا ہے اور اس کو میں کلیر کروا کر آپ کو میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہ جگہ پوری جو ہے نا فکس کر کے نیٹ واپ سے لگا دی ہے اور یہ اب سکینر ہمارا ایزیلی موو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ سکینر کا فالٹ نہیں آئے گا اس کو میں جلدی سے پیک کرتا ہوں پھر آپ کو میں اس کے اوپر کاپیز بھی نکال کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے اچھا تو بھائی لوگ یہ میں نے مشین پورا یہ والا بھی سیٹ کر دیا اور اس کے نیچے جو حصہ تھا وہ بھی میں نے حصہ سیٹ کر کے مشین کلوز کر دیا اور اب نکالتے ہیں پرنٹنگ کی بار ہی آ جاتی ہے تو اب سکر کرتے ہیں کہ ابھی سکینر فالٹ کا ایشو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کوئی پیپر دے دو خالی تو تین دے دو کوئی پیپر لگاتا ہوں اس کے اندر تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سکینر فالٹ جب آجاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ یہ میں نے اے 3 لگایا ہے اے سوری اے 4 3 3 پرنٹ پانچ اور یہ میں سکین کرتا ہوں پہلے سکینر کا فالٹ آتا ہے جب یہ سکین کر رہا تھا سکین ہو نہیں رہا تھا اور سکینر چل نہیں رہا تھا یہ پہلے سکینر رپ جاتا تھا تو اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں آتا تھا اب سکینر چل رہا ہے یہ دیکھلو الحمدللہ سکینر بھی چل رہا ہے اور کوپی بھی آ رہی ہے ہماری ایک منٹ میں اس کو اٹھا کر کے لگا دوں اب سکینر ہے اب سکینر ہے دینا یار ایک پیپر دینا اٹھا کریں اب سکینر کو شکنر ہے اینکر آؤٹ نہیں ہے ہمارے پاس دو بیپر ہے تو دو ہی پرنڈ نکالیں گے اس کا پرنڈ آگیا ہے یہ اس کا پرنڈ آگیا ہے باقی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے میسیج میں میں انشاللہ ریپلائی کر دوں گا